وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُحْتَانًا عَظِيمًا اور بسبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہہ پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگرچہ ان کے قیدوائیات کے مطابق یہ ہے کہ ان کے نسبت تھی یوسف نجار بڑھائی تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن ودائی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر والا دوزہ نہ ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں سن اف مین جسے سن اف گاڈ کہتے ہیں وہ سن اف مین ہیں اب سن اف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ آؤٹ آف ویڈ نوکی تو آخر ہوا نا اس کی اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنی بڑے بڑے بہتان لگائے اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا لجنہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن اف ایکسکلیمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل دیا جبکہ رسول تو قتل ہوئی نہیں سکتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے تحشدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالبہ کر رہے گئے تو ان کی تو یہ دورتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ ہرگیز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی ولیکن شُبِحَلَهُم بلکہ اس کی شبیح بنا دی گئی ان کے لیے صورت بنا دی گئی مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیع برنباز سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڈاس اسکیری آٹ جو کہ ہواریین میں سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی بد نیت ہی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پانداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سوری چڑھا اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوک و شبہات میں ہیں انہیں خود پتا نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا ان کے پاس اس کے زمنے کوئی علم نہیں ہے سواء اس کے کہ اٹھکل پچوں کے تیر چلاتے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ صلیب نہیں دیا گیا علیہ السلام بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف وَكَانَ اللَّهُ عَزِيدًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمالِ حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حوارین کے ساتھ روپوشت تھے جو کہ تفصیل انجیلِ برنباس میں ہے وَإِن مِّنْ أَحْلِ كِتَابِ إِلَّا لَيُّ مِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور نہیں رہے گا اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لاکر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرت مرسی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہلِ کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے کر کھڑا ہوگا یہ خلاف گوائی وہی آگئی جو ہم نے پڑھا تھا اکتالیس وی آیت میں فَكَيْفَ اِذَا جَئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَئِنَا بِكَعَلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدًا ہر نبی کو اپنی قوم کی خلاف گواہی دیں لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کی خلاف گواہی دیں